ہلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری کہانی ولوگز تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو خوش ہو آباد ہو اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک سو گائز آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اپنے چاند رات کا ولوگ جو ہم نے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بنایا جی ہاں کیف سی کھا کے کیونکہ کیف سی کھانے کا مزہ صرف چاند رات کو ہی آتا ہے اور ہم تھوڑی دیر پہلے ہی باہر گئے تھے میں آپ کو سارا کچھ دکھاتی ہوں ہم لوگوں نے کیا کیا گھوما اور واپسی میں ہم لوگ جو ہے وہ کیف سی لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ کھا رہے ہیں مزے مزے کا کیف سی انجوائے کر رہے ہیں جی ہم نے وہاں سے لیا تھا بون لیس باکس لیا تھا زنگر تھا اور چکن ہٹ شوٹس تھے تو میں یہاں پہ برگر کھا رہی ہوں لیکن برگر مجھے اتنا سالٹی لگا ان کا کیونکہ جب میں برگر کھاتی ہوں تو میں ویڈاوٹ چیز لیتی ہوں تو اس بار ان لوگوں نے مجھے ویڈ چیز ویڈ میو بھی دے دیا تو مجھے ان کی چیز شاید سالٹی لگ رہی تھی اس وجہ سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو باقی سب تو خیر تھا لیور اچھا تھا لیکن سالٹی بہت لگ رہا تھا چیز کی وجہ سے تو اوورل آل جو کیو سی کی آئیٹمز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ اگر چیز کے ساتھ کھاتے ہیں تو سالٹی تھوڑا ٹیسٹ کرتا ہے میو ان کا اچھا ہوتا ہے تو میرا جو فیورٹ ہے ان کا وہ کون آن دی کوب ہے اور زنگر ہے تو سب کچھ ہی ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں اور شاپنگ بھی کرتے رہتے ہیں یہاں پہ میں کچھ چیزیں لے کے آئی تھی سعید گنی سے تو یہاں پہ پیل آف نیل پولیش ہے جی ہاں میں پیل آف لگا رہی ہوں آج کل کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پھر وہ والی جو نیل پولیش ریل والی ہوتی ہے تو اس کو تارنا بہت مشکل ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں سعید گنی کا ہی روز وارٹر لے کے آئی تھی اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لڑکیوں کی جو عید ہے وہ مہندی کے بینا کمپلیٹ نہیں ہوتی تو یہ جو ہے اوریشنل مہندی ہے سعید گنی والوں کی تو یہ میرے ہیر پیک بنانے کے لیے لے کے آئی تھی اور شکا کا ایپ آنڈر بھی ساتھ میں لے کے آئی تھی اور مہندی کا کون بھی تھا جو آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں پہ میں اپنا برگر بھی انجوائے کر رہی تھی کون بھی انجوائے کر رہی تھی اور لٹرلی ایک ہاتھ سے مجھ سے تو یہ کون جو ہے وہ آپنی نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کیسے لوگ کھول لیتے ہیں ایک ہاتھ سے مجھ سے تو کھول ہی نہیں رہا تھا اور ان لوگوں نے اتنا یہ ٹائٹ باندھا تھا جیسے چور کو کسی کو باندھا ہو اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی مشکلوں سے اس کو کھول رہی ہوں اور look at the shine guys کون کی shine دیکھے کتنی shiny ہے یہ کون I don't know یہ پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں butter I think butter لگاتے ہیں that's why یہ اتنا shine ہے کیونکہ میں نے ان کو گھر میں بھی بنا کے ٹائے کیا تھا لیکن یہ گھر والے جو ہے اتنے shiny نہیں بنتے ہیں یہ I think butter لگاتے ہیں that's why اتنی shining ہے تو guys یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جب ہم لوگ out of countries جاتے ہیں تو وہاں پہ جو vloggers ہوتے ہیں وہ shoot کرتے ہیں malls کی یا everywhere ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ video نہ بنائیں یا picture نہ لیں تو یہاں پہ جب میں کراچی کی یہ تھوڑا سا ویڈیو تو میں نے بنایا ہے تو آپ اس ویڈیو کو انجوائی کریں اور میں چلتی ہوں اید کی تیاری کرنے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ بھائی اید مبارک مجھے یاد رکھئے گا 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 موسیقی 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 موسیقی